مناجات کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں دعا مانگنا دعا جب انسان مانگتا ہے تو جب دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی روح کی بلندی کو بتاتی ہے جتنی بلند آپ کی دعا اتنی بلند آپ کی روح پپردگار موٹر سائگل مل جائے مانگیے بچے بیٹھیں نوچمان بری چیز نہیں ہے پپردگار کالیج میں داخلہ ہو جائے کوئی بری چیز نہیں ہے اچھے بالکل مانگیے جو مشکل ہے دعا مانگیے جو مشکل ہے جس چیز کا دل چاہے دعا مانگیے ایک گاری آپ کو اچھی لگی سڑک پہ جا رہی ہے دعا مانگ لیجئے کوئی حرج نہیں ہے اور یہ عادت ڈالیے کیونکہ قیامت میں جتنی دعایں خدا نے آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں کیوں گی ان کے بدلے میں ان کے عوض جنت میں آپ کو درجات دے گا کوئی گھر اچھا لگا خرید نہیں سکتے دعا مانگیے حرام کے ذریعے حصول کی کوشش مت کیجئے کتنا رحیم و کریم خدا ہے کہ میرے بندے جو اچھی چیز لگی دعا مانگ ہم مسئلہ دیکھیں گے تجھے نہیں دیں گے بیمار ہے دعا مانگتے رہی ہے صحت نہیں ملی قیامت میں درجات بلند ہوں گے تو دعا یعنی مناجات یعنی خدا سے گفتگو ہے کہ نہیں ایک بچہ آتا ہے اپنے باپ کے کان میں کہتا ہے ہمیں فلاں مٹھائی چاہیے ہمیں فلاں کھانے کی چیز چاہیے ایک بچہ کہتا ہے ہمیں لباس چاہیے ایک بچہ کہتا ہے ہمیں کھانا چاہیے ایک بچہ کہتا ہے ہمیں اچھا گھر چاہیے ایک بچہ باپ کے کانوں میں آنکہ کہتا ہے بابا پدر گرامی ہمیں کچھ چاہیے ہمیں خود آپ چاہیے تو سب سے بلند بچہ کون سا ہوا ہمیں آپ چاہیے بیٹا یہ لے لو جان چھوڑو چلے جاؤ نہیں سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس بچے کی سطح کس مقام پر ہے مناجات دعا کیا فرمایا علی بن ابی طالب نے مولا کائنات تین جملے مناجات کے مولا کائنات کے کیا فرمایا پروردگار اب علی بن ابی طالب کیا چیز مانگ رہے ہیں اولاد مانگ رہے ہیں مال مانگیے اب یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے بلکل کوئی حرج نہیں ہے مال مانگنے میں اتنا مال ملے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں حکم ہے شریعت میں کہ دعا مانگو کہ تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے پسند کیا گیا ہے اس کو مولا عباس کی زیارت کے بعد جو دعا ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ پروردگار نہ مجھے اتنا رزق دے کہ تغیان پر اترا اور فراؤن بن جاؤ اور نہ اتنا کم دے کہ میں بندوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ تو یہ بھی اپنے ذہن میں بات رکھی ہے پروردگار پروردگار مجھے فخر کے لیے مباہات کے لیے اگر مجھے اکڑنا ہے اگر مجھے اترانا ہے تو میرے لئے ایک چیز کافی کہ تو میرا رب ہے میں نوجوان بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں بزرگوں سے میں اپنے کہہ نہیں سکتا جسارت ہے ان کو یہ بات بخوبی پتا ہے جانتے ہیں دعا جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں اور اگر یہاں میری بچیاں سن رہی ہیں میری ہم اور بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں فرشی اعظہ پر آئیے سب سے قیمتی چیز حسین سے مانگیے سب سے قیمتی چیز وہ روح ہے جو حسین سے متصل رہے دعا مانگیے حسین ابن علی وہ روح آپ کو عطا کرے کہ جس روح میں حسین ابن علی کی خوشبو ہو حسین ابن علی کی حکمت ہو کہ روح خود بخود آپ کو سیدو شہدہ کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی